قپتان حکومت کے جانب سے احساس پروگرام کے تحت نیا پاکستان کارڈ متعارف کرائے جانے کے بعد مبصرین نے اس پروگرام کا پوسٹ مارٹم کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ منصوبہ بھی محض خیالی پلاو ہے کیونکہ حکومت کے پاس اسے چلانے کے لیے فنڈز ہی نہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیا پاکستان میں احتساب کے ڈرامے کا ڈراؤپ سین ہونے کے بعد تحریک انصاف حکومت نے عوامی راحتوں کا خیالی پلاو پکانا شروع کر دیا ہے یعنی عوام کو احساس پروگرام کے نام پر مامو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بلدیاتی انتخابات اور اگلے الیکشن میں ووٹ خریدے جائیں تاہم جس طرح ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے قپتان حکومت کی کرپشن اور بیٹ گورننس بے نقاب کی اسی طرح احساس پروگرام کے چورن کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آگئی ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے شرم ناک ترین رپورٹ پر ابھی پشمانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے پشابر میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے دوران ایک حیران کو نیا پاکستان کارڈ میں شامل چھے احساس پروگرامز کا اعلان کر کے مزید حیرت زدہ کر دیا وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی تقنیقی تربیت کو چھوڑ کر دیگر پانچ پروگرامز پر جو خرچ آنا ہے وہ پاکستان کی مجموعی قوم پیداواز یعنی جی ڈی پی کے تقریباً مساوی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کل جی ڈی پی دو سو اسی ارب ڈالر ہے ایک سو ستر ارب ڈالر سے شرع تبادلہ پر یعنی انچاس ہزار پانچ سو ساٹھ ارب روپے بنتا ہے طلبہ نوجوانوں کے لیے قرضِ الہدہ ہیں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ اب جب کرپشن اور احتساب کا ایجنڈا اپنی ساکھ ہو بیٹھا تو عمران حکومت کو عوامی فلاکی سنہرے خوابوں کا نمائشی اور فرضی ماحول بنانے کی سوجی کہ اب عام انتخابات کا موسم شروع ہوا چاہتا ہے نہایت ہی نفیس خاتون محترمہ ثانیہ نشتر کرتی بھی کیا کہ انہیں صبح و شام خان صاحب کی فرمایشوں کی تقمیل کے لیے نت نئے منصوبوں کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا کبھی وہ بے گھروں کے لیے چھتیں فراہم کرتی اور آرام گاہیں بناتی نظر آئیں تصویریں کھنچی اور دو چار جگہ پہ یہ بنی بھی اور ویران ہو گئے پھر بھوکوں کے لیے دستر خان بنائے گئے دو چار ٹرکوں پہ کھانا فراہم کرنے کا بندبس کیا گیا خان صاحب انفس نفیس معاینہ کرنے پہنچے اور جانے پھر گھومتے پھر ترک کہاں غائب ہو گئے پوچھنا پڑتا ہے کہ وہ جو پبلک ٹائلٹس کا پروگرام شروع کیا تھا اب جو پشاور میں اعلان کیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے غریبوں کے دکھوں کے مداوے کا سب سے عظیم تر پروگرام اکل حیران ہے کہ کسی نے بیٹھ کر حساب کتاب بھی کیا ہے کہ اس پر کیا خرچانا ہے اور اتنی رقم کہاں سے اور کیسے آنی ہے بھلا شیخ چلیوں کو اس کی کیا پڑی ہے امتیاز عالم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کے چھے احساس پروگرام کی تفصیل حکومتی جالوں کو خوب بے نقاب کر رہی ہے پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے اور عوصت خاندان 6.5 افراد پر مشتمل ہے عمران خان حکومت کے نیا پاکستان کا دور 37 لاکھ خاندانوں پر ہے یوں دو کروڑ بائیس لاکھ نفوز اس کے چھے احساس پروگراموں سے مستفید ہوں گے 37 لاکھ خاندانوں کے گھروں کے لیے فیکت 27 لاکھ روپے کرز بینکوں سے دلوائے جائے گا جس پر 8.7 فیصد سالانہ شرح سود حکومت ادا کرے گی لیکن سوال یہ ہے کہ بینک 9,990 عرب روپے کا کرز کہاں سے فراہم کریں گے جبکہ حکومت کو اس پر سالانہ 870 عرب روپے سود قیمت میں دینا ہوں گے حالانکہ دوسرے جانب قل ترقیاتی پروگرام کم ہو کر 700 عرب روپے کا رہ گیا ہے 37 لاکھ خاندانوں کے لیے فیکت 5 لاکھ کرز برائے کاروبار بینکوں کے 187 عرب روپے کرز فراہم کرنا ہوگا جس پر حکومت کو 211 عرب روپے سود قیمت میں ادا کرنا ہوں گے 12.5 اکڑ تک کے مالک 56 لاکھ کسانوں کو فیکس 5 لاکھ روپے بینک دے گا یہ کل رقم 2800 عرب روپے بنتی ہے جس پر حکومت سالانہ 320 عرب روپے سود قیمت میں ادا کرے گی ہیلتھ کارڈ سب کے لیے ہے 3 کروڑ 38 لاکھ خاندانوں پر کل خرچ 33800 عرب روپے آئے گا جو حکومت ادا کرے گی 2 کروڑ لوگوں کے لیے سستے راشن پر فیکس 15000 روپے مہانہ حکومت 30 فیصد ادا کرے گی جو 1080 عرب روپے بنتا ہے نوجوانوں علماء قرام اور ناداروں کے لیے پروگرام الہدہ ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو کل اخراجات پاکستان کی مجموعی قومی آمدنی سے کہیں بڑھ جاتے ہیں آخری عوامی خدمت اور فلاہ کا ڈراما کیا ہے فرض کریں کہ اعلان کردہ آبادی میں سے 5 فیصد بھی ان پروگرام سے فیضیاب ہو جائیں تو باقیوں کو امید پر زندہ رکھا جا سکتا ہے امتیاز عالم کے بقول ابھی سے تحریک انصاف کے قومی سوائی سمبلیوں کے عرقین اور مقامی حکومتوں کے امیدواروں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور احساس پروگرام کے مختلف خالف عاموں کو امداد کے منتظر عوام اور رائے درہندگان سے پر کروائیں اور تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا لالجتے یہ الہدہ بات ہے کہ وہ بعد میں تحریک انصاف اور اس کے لیڈروں کو کوستے پھریں گے امتیاز عالم کے بقول جو بات انتہائی قابلی اعتراض ہے وہ یہ کہ جب بغربت اور گھریلو آمدنین کے حوالے سے سروے ہو چکے ہیں اور ان چھے احساس پروگرام کے لیے ساپٹوئیر بھی بن چکے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے امیدوار کیوں فام بھر باتے پھریں گے سوائے اس لیے کہ وہ ان خیالی کارڈوں کے بدلے ووٹ خریدتے پھریں اس ملک میں کیا کیا تماشی ہیں جو نہیں کیا گئے ایک تماشا اور سہی بقول امتیاز عالم نیا پاکستان کارڈ کا اعلان چونکہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے دو روز بعد ہوا تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو خبر نہ تھی کہ عوامی سہولیات کے لیے اعلان کردہ احساس پروگرام میں اس قدر گمراہ کن اور خوشکن تاریخی جھوٹ اتنی رٹائی سے بولے جا سکتے ہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی دوہزار اکیس کے کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے حوالے سے امتیاز عالم کہتے ہیں کہ کرپشن سے پاک عمران خان حکومت کے دور میں کرپٹ موالی کے فیلس میں پاکستان کا نمبر ایک سو اسی ملکوں میں سے ایک سو بیس میں سے ایک سو چوبیس میں نمبر پر گیا ہے یعنی کرپشن میں مزید چار درجے اضافہ ہوا ہے کرپشن کو جڑ سے اکھارنے اور چوروں کرپٹ چیز آنوں کا قڑا احساب کرنے کے ایجنڈے پر قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں چھاسی فیصد عوام نے عمران خان حکومت کے احتساب پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے بھاری اکسرت کے خیال میں وفاقی حکومت کے خود احتسابی بھی اتمنان بکش نہیں جبکہ چھاسٹ فیصد لوگوں کی رائے میں احتساب یک طرفہ ہے مہنگائی سے بلبلات عوام میں بانویں فیصد کی رائے میں موجودہ حکومت کے دور میں انہیں بدترین مہنگائی کا سامنا ہے پولیس اور عدلیہ میں اصلاحات لانے کی دعوی دار حکومت کے دور میں پولیس کرپشن میں اول اور عدلیہ دوسرے نمبر پر آئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا